مہنگائی سٹورز کارپوریشن نے تین سو سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا مختلف اشیاء کی قیمتوں میں ایک سے 65 روپے تک اضافہ کیا گیا گھی کوپنگ آئل مسالہ جات ٹوٹ پیسٹ شیمپو سابن اور پیمپر سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہو گئے غریب عوام کے لیے سستی میٹرو بس کی موجے ختم پنجاب حکومت نے میٹرو بس کے قرائے بڑھا دیئے میٹرو بس کا قرائے بیس سے بڑھا کر تیس روپے کر دیا گیا پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد کیبنٹ ونگ نے نوٹیفکیشن چاری کر دیا حکومت سادھا روٹی کی قیمت بھی دس روپے مقرر کرے متحدہ نان بھائی اسوسییشن کا سادھا روٹی کی قیمت میں اضافہ کا مطالبہ بسورت دیگر انتیس اگست کے بعد پنجاب بھر میں شٹر ڈان ہرٹال کی جائے گی نان بھائی اسوسییشن کی دھمکی کہتے ہیں مہنگائی میں اضافہ کے بعد تنور مالکان مالی طور پر مفلود ہو چکے ہیں لیک سٹی کے ذرہ تمام لمز کے ہونہار طلبہ کے لیے سکالر شپ دینے کی تقریب چرمن لیک سٹی جاوید اقبال سی ای او لیک سٹی گواہر اجاز وائس چانسٹر لمز یونیورسٹی ارشد احمد ڈاکٹر کامران اشتر اور ڈاکٹر شاہد مسود سمیہ دیگر کی شرکت تقریب میں چیرمن لیک سٹی نے دو کروڑ کا چیک لمز انتظامیاں کو دیا حکومت کا ٹیچنگ ہسپتالوں کی نجکاری کا آرڈیننس لانے کا فیصلہ وزیر قانون کی سیکریٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کو آرڈیننس کے نفاظ کے لیے سمری تیار کرنے کی ہدایت ٹیچنگ ہسپتالوں کو خود مختاری کے نام پر پرائیویٹ طرف پر چلایا جائے گا درامدی اشیاء بھیجنے والے تاجر ہو جائیں ہوشیار یکم ستمبر سے درامدی سامان کی ڈیوٹی پیڈ ڈاکومنٹس کی چیکنگ ہوگی ایف بی آر حکام کے مطابق درامدی سامان کے ڈاکومنٹس چیک کرنے کا مقصد سمگلنگ کی حوصلہ شکنی کرنا ہے ایف بی آر ریٹیلرز کی وجہ ایمپورٹر سے ڈاکومنٹس طلب کرے گا شاہ عالم آرکیٹ کے تاجران نے تحفظات کا اظہار کر دیا پنجاب سیف سٹی ایٹھارٹی نے حکومتی پالیسیوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی سرکاری اخراجات پر چیف آپریٹنگ آفیسر کی نیجی فلم کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا گیا اکبر ناصر خان کی فلم کی سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دی تشریر سرکاری سوشل میڈیا ٹیم کے میمبر پرائیویٹ فلم کو پرموٹ کرنے میں لگ گئے ایک طرف پنجاب حکومت کی کفایت شاری مہم دوسری جانب صبحی اہداروں کی شاہ خرچیاں آئی ڈریپ آتھارٹی نے مختلف منصوبوں کی تعمیر پر پروجیکٹ الاؤنس بڑھا دیا پروجیکٹ الاؤنس علانہ بیس سے چالیس کروڑ روپے کر دیا گیا پی این ڈی بورڈ نے اضافی پروجیکٹ الاؤنس پر اعتراضات اٹھا دیے پنجاب پولس کا بھی ہوگا اب احتساب فنڈز کہاں کہاں خرچ ہوئے اور کس کس کو نوازا گیا آئی جی پنجاب نے ششماہی انٹرنل آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا تمام ازلاع میں آڈیٹرز کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ٹیمیں تمام اخراجات اور فنڈز کی صورتحال کا جائزہ لیں گی ٹریفیک انجنرنگ پلاننگ اجنسی مسلسل تکنیکی اور معاشی تنسلی کا شکار آٹھ مارکیٹ بیس ٹریفیک انجینئرز اور پلانرز ہونے کے باوجود شہر کی ٹریفیک کا ٹھوس حل تجویز کرنے میں ناکام ماضی میں فنڈز بغیر منظوری کے استعمال ہوئے ڈی جی ایل ڈی اے عثمان موظم نے ٹیپا کی استعداد کار پر متعدد سوالات اٹھا دیے محکمہ لوکل گورمنٹ اور میٹروپولیٹن لاہور آمنے سامنے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا محکمہ لوکل گورمنٹ کے ستتر وارٹر فلٹریشن پلانٹ بند ایک سو دس فلٹریشن پلانٹ کی ذمہ داری واسہ نے لی لی محکمہ لوکل گورمنٹ نے دو ہزار چودہ میں تینٹالیس کروڑ کی لاغت سے ایک سو ستاسی وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے ستتر پلانٹ لاوارس مطالقہ محکمہ ایک پیج پر نہ آسکے لاہور میں سموک کے خطرات برقرار محکمہ محولیات نے صفائیہ لوگی سے نمچنے کے لیے حکومتی حکمت عملی تیار کر لی دھوان چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف آپریشن کے لیے بارننگ جاری اکیس ستمبر کے بعد پرانی ٹکنالوجی دھوان چھوڑنے والے بھٹے بند کر دیے جائیں گے اکتوبر سے دسمبر تک بھٹے بند رکھے جائیں گے وزیر ریلوی نے نئی ٹرینز سلا کر پرانی ٹرینز کو فراموش کر دیا وزیر آباد اور ناروال سے لاہور کی ٹرینز کی کوچز کم کر دی گئیں مسافر ٹرینز کی چھتوں اور انچن پر سوار ہو کر سفر کرنے پر مجبور خطرناک سفر میں خاتین اور بچے بھی شامل ٹرینوں میں مسافروں کی ابتر صورتحال کی فوٹیج سٹی فوٹیون نے حاصل کر لی گرین ٹاؤن اور فروزپور روڈ پر ٹرافک حادثے میاں بیوی سمیت چار افراد جانبہ حق پانچ زخمی ہو گئے فروزپور روڈ پر حادثہ تیز رفتار مزدے کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا جبکہ گرین ٹاؤن میں سپیڈو بس نے میاں بیوی کو ٹکر مار کر عبدی نیم سلا دیا بیگی رہنماؤں کے گرد گھیرہ تن سابق ایمین اے ازھر قیوم اور مدسر قیوم ناہرک بھی نیب ریڈار پر آ گئے اجوہ پلازا بالمقابل سینٹرل جیل گجناوالا کا ریکارڈ طلب دونوں رہنماؤں کی اہلیہ اور بچوں کے نام کی جائیدادوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا پیراغون سٹی کیس خاجہ برادران احتساب عدالت پیش رہنماؤں کے استقبال کے لیے لیگی کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچ گئی پیراغون سٹی کیس میں ریفرنس کی نکون نہ ہونے پر فرد جرم آئد نہ ہو سکی سماعت چار ستمبر تک ملتوی اہد چیما کے ریفرنس کی سماعت تین ستمبر تک جبکہ لاہور پارکنگ کیس کی سماعت دس ستمبر تک ملتوی ساف پانی کیس میں وسیم اجمل اور دیگر کے ریفرنس کی سماعت تین ستمبر تک ملتوی کر دی گئی مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ سے کیمپ جیل میں اہل خانہ کی ملاقات رانہ سناؤلہ کی اہلیہ نبیلہ سنہ اور بیٹی اکران جیل میں رانہ سناؤلہ سے ملاقات مسلم لیگ نون کے ارمان پر پانی پھر گیا پنجاب اسمبلی کے ازلاس میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی شرکت کے لیے پوڈکشن آرڈر جاری نہ ہو سکے اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلوایا گیا سادر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کا تیوی معاینہ کمر اور ٹانگو میں مسلسل درد کی قیفیت ڈاکٹرز نے دس دن کے لیے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا شہباز شریف کو یوم آزادی تقریب کے دوران دھکم پیل میں کمر پر چوٹ لگی دو ہفتوں بعد دوبارہ معاینہ ہوگا عرفہ کریم ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ ایک اور آئی ٹی پارک بنانے اور ٹوریزم ایپ مطارف کرانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کی ذریعہ صدارت اجلاس پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی ووڈ کی کارکردگی مختلف پروگرامز پر پیش رفت کا جائزہ وزیراعلا کا کہنا ہے کہ ہر شعبے میں آئی ٹی کے فروغ سے آسانیہ پیدا ہوں گی آئی ٹی کے ذریعے فسودہ نظام کو جدد دی جائے گی ای گووننس اور ای سرویس ڈیلیوری وقت کی ضرورت ہے تحریک انصاف کی گوونننگ بودی کا اجلاس وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی بیش شرکت پارٹی اہدداران کی جانب سے افسر شاہی کے روئیے کے خلاف شکایات وزیراعلا بولے افسر شاہی کو اہدداران کی عزت اور ان کے جائز کام کرنے کا پابند بنایا جائے گا گووننر پنجاب کی پی ٹی آئی راہنما عرفان عارف کے گھر آمد چودری محمد سرور کہتے ہیں بھارت کو کلیر میسج دے دیا تھا کشمیریوں کے جذبہ اعزادی میں کمین نہیں آئی بھولے کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردالوں کے مطابق حل ہونا چاہیے مسلم لیگ نون موڈل ٹاؤن سیکریٹیریٹ میں تنظیم سازی کے حوالے سے ازلا صدارت لیگی راہنما پرویز ملک اور خاجہ عمران نزید نے کی مکمل کرنے کا اعلان ازلاس میں وحید عالم خان سمی اللہ خان سید عصیب شاہ اور سید محمد عظمت سمیت دیگر کی شرکت وزرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی حضرت علی حجویری داتا گنج باکش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی وزرعالہ نے داتا دربار میں شکایت ڈسک اور فرنٹ ایڈ ڈسک کا بھی افتتاح کیا آل پاکستان پلاسٹک انڈسٹری شاپنگ بیگز اسوسییشن کا ہنگامی ازلاس شاپنگ بیگز پر پابندی کے حکومتی فیصلے کو چیلنز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اہدداران کہتے ہیں شاپنگ بیگز پر پابندی سے لاکھوں افراد بے روزگار ہوں گے حکومت روزگار دینے کے لیے بجائے چھین رہی ہے بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی دنگل کا بگل بچ گیا لاہور چیمبر انتخابات کے سلسلے میں پیاس فاؤنڈرز ایلائنس کا گل برگ میں بڑا شو امیدواروں کی تعریفی تقریب میں شہر برگ کے معروف تاجروں اور رہنماؤں کی شکر سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹر فیصل مسود کی یاد میں تازیتی ریفرنس مقررین نے ڈاکٹر فیصل مسود کو شعبہ طب میں کارکردگی پر سراہا پی ایچ اے اور پریس کلپ کے اشتراک سے صحافی کالونی میں شجرکاری مہم کا آغاز چیرمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے پودا لگا کر مہم کا افتتاہ کیا جبکہ ڈی جی ایل ڈی اے اسمان معظم نے اجمیر ٹاؤن میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا شالمار ہسپتال میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز چیف آپریٹنگ آفیسر کرنل تنبیر رانہ ڈیپٹی میڈیکل ڈیریکٹر علی زاہد سمیت دیگر کی شرکت ادھر بینکنگ ادالت نمبر ایک میں جج تاہر سابر نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا کلچرل جنرلسٹ فانڈیشن آف پاکستان کی تحت پلات میں آزادی شو بیگم گوونر پروین سرور کی خصوصی شرکت گلوکیرہ، ہمیرہ، ارشت، ارانم ناز اور شیرمنی اداد سمیت دیگر نے آواز کا جادو جگایا پروین سرور کہتی ہے مشرقی روایات کو برقرار رکھنا ہے خاتین کو پردے میں رہنا شاہیے پی سی بی پری سیزن کیمپ شروع بورڈ میں بیس کھلاڑی ہوں عابد علی، اصد شفیق، ازہر علی، حارش سوہیل، حسن علی، امام الحق، محمد رزوان، سرفراز، احمد سمیت دیگر کو طلب کر لیا فیسیکل فٹنٹ ٹیسٹ ہوں گے بابر آزم، فخر زمان، اماد وسیم، محمد عباس، محمد آمر کو دو کاؤنٹی سیزن کے باعث سوٹ مل گئی اور نیشنل جونئر سکوائش چیمپینشپ کے مقابلے حماد خان، محمد فراز، حارس قاسم اور زبیر شاہد نے پہلے راؤنڈ کے لیے کالیف آئی کر لیا چیمپینشپ کے پہلے راؤنڈ کا آغاز 21 اگست سے ہوگا موسیقی